اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا پاکستان ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس وقت وہ مشہور و معروف ٹک ٹوکر دیکھ رہے ہیں جس کے آج پوری دنیا میں چرچے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں لڑکیاں ان سے پیار کرتی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اپنی لائف کس طرح سپینٹ کر رہے ہیں کس طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں السلام علیکم سیر جی والکم سلام سر کیسے ہیں آپ الحمدلللہ کا شکریہ ہے لڑکیاں تو پیار نہیں کرتی مجھے میں بڑا ہیٹر ہوں لڑکیوں کی لسٹ میں لیکن یہ ہے کہ میرا کنٹینٹ ہے وہ ہر شخص کا کنٹینٹ ہوتا ہے اصل زندگی اس کے علاقے ہوتی ہے اور وہ کنٹینٹ علاقے ہوتا ہے سر بتائیے گا چاچا پاکستانی کے نام سے آپ بہت مشہور ہیں آپ کو پوری دنیا جانتی ہے انڈیا میں بھی آپ کے چرچے ہو رہے ہیں لیکن آپ کا اصل نام کیا ہے جو آج تک کسی کو بھی نہیں پتا فاروق انجم شاہ میرا نام ہے اور میرا گاؤں مانگٹا والا ایزے لینہ نکانا کے اندر بس وہ ایک شعر ہیں کہ مزاک مزاک میں مزاکرات یوں پڑے پھر مزامت سے بھی مزاج رکھ نہ سکے بس ایک مزاک مزاک میں ایک سٹیٹس پرانتے بناتے ہیں ہم ٹک ٹکر بن گئے اور آج وہ ٹک ٹکر ہے مجھے اچھا لگتا ہے ٹک ٹک ish een ٹکٹوکر بھی کیونکہ پہلے میں پاکستان کے میچنز میں پاکستان کی نمیدگی کہتا تو میرا دو فٹ لمبی ہائٹ والی کیپ اچھا پنچہ مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ میں وہ چاہ Us Paikistan پاکستانی ہی taraf ٹک ٹک کب سے کی تھی آپ تو اتنے وائرل ہوگے ٹک ٹوک پہ ایک دم ہی رمضان کے اندر اندر لوگ ڈاؤن تھا اتنے زیادہ وائرل ہوگے ٹک ٹک سٹارٹ کب سے کی تھی میں الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے گھر کی زیادت فرمائی اور میں وہاں پہ گیا تو میرا قزن جمیل شاہ اس نے مجھے بھولا کہ سٹیٹس بنایا کرو وہ سٹیٹس کے لیے ٹک ٹک کو میں نے بنائی اور وہاں پہ سٹیٹس جو میں نے نا ایک کسی اسلامی ملک سے خواتین آئی ہوئی تھی چالیس پچاس انہوں نے گرین کپڑے پہنے ہوئے تھے تو توفق کعبہ کر رہی تھی تو میں نے انہوں کی ایک ویڈیو بنائی اوپر لکھا کہ دیکھیں دنیا میں کس طرح منظم ہو کے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں اور پاکستانی لوگ جو منظم نہیں ہوتے تو وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ بلیک اللہ کا گھارتہ کھانا کعبہ اور اس میں گرین کپڑوں کے اندر وہ تیس چالیسے عورتوں کا ایک وفت تھا تو وہ اس ٹیم کی پانچ چھ لاکھ پہ ویڈیو گئی جس نے مجھے دس پندہ نظر فالور دیئے تو بڑا ایک نشہ سا لگ جاتا ہے فیم ہار انسان کی بھوک ہے انسان کی فطرت ہے کہ اس کو تعریف اچھی لگتی ہے خوششامت وہ بڑے پسند کرتا ہے تو یہ فیم بھی ہوتا ہے ایک تیسری علامت ہے تو بس وہ فیم کے چکر میں پھر میں پڑا اور پاکستان میں بھی آکے مجھے نیلا جاتی نے بڑا سپورٹ کیا پھر میری روستنگ چلتی تھی میں لوگوں کو روست کرتا تھا جو لوگوں کو کالیاں دیتے تھے پھر زیادہ فیم مجھے ملا جا بلی اترابادی کو میں نے چیلنج دیا اور وہ چیلنج میرے ہار ویڈیو میری پہلی ویڈیو بھی پانچ چھ ملین پہ گئی تھی تو پھر میں نے اس چیلنج کو نہیں چھوڑا تو بس میرے آج ناظرین جسے رنگ مدینے والے کا چڑے وہ کیوں نہ مشہور ہو کیوں نہ وائرل ہو انہوں نے مدینہ منورہ میں ٹک ٹک کا ٹک ٹک انہوں نے بنانا سٹارٹ کی تب سے لے کر یہ اتنے زیادہ وائرل ہوئے انہیں رنگ لگا ہے مدینہ منورہ سے سر بتائیے گا ٹک ٹک پہ آپ وائرل ہوگے آج آپ پرائم منسٹر آف ٹک ٹک آج آپ کہلاتے ہیں کامیابی کے پیچھے راز کس چیز کا ہے دیکھیں میں بڑا دوستوں کے ساتھ سپورٹر میرا کریکٹر ہے میں فیملی کے ساتھ مل کے رہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ مل کے رہتا ہوں اور میرے بھانجے ہیں میرے دوست ہیں سارے جانئے کہ میرے اندر الحمدلہ وہ چیز نہیں ہے کہ تکبر والے چیز نہیں ہے میں آج بھی بغیر ماسکے گھر سے بار پانی لینے جاتا ہوں فیلٹر سے تو ایسے جاتا ہوں آپ ایک چیز کا خیار رکھو اللہ کے بندوں سے پیار کرو جو خدا کے بندین تم مٹی کے پتلے ہو مٹی میں جانا ہے پھر تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے میں نے اپنی زندگی میں بڑی سٹگل کی ہم نے اترہ اتار چڑھاؤ بڑے دیکھے ایسے دن بھی تھے کہ گاؤں جانے کے لیے ہم لاہور کا ہم نے گھر لیا ہمارے گھر لیو لات بہت زیادہ خراب ہو گیا تو گاؤں جانے کے لیے کرایا نہیں تھا میرے ہاتھ میں ایک چاندی کا کڑا تھا تین تولے کا وہ میں نے تین سو کا بیچا چاندی کا ریڈ بھی تقریب میں نے ایک سو پچاس یا ساٹھ تھا وہ بیچا کربانی کے لیے ماموں نے سے پیسے لے گیانے تھے تو جنگی کو حقیقت سے بڑا قریب تار ہو کے ملاؤں اور غربت بھی دیکھی ہے راج بھی بڑے کی ہیں اب ایک چیز کی سمجھ آگئی ہے کہ سب کچھ اللہ کے آتھ میں اور اختیار میں ہوتا ہے اللہ جسے چاہے جب مرضی نواز دے آج الحمدلہ میں لاکھوں روپیہ کمار رہا ہوں اسی ٹک ٹک کی بیئے سے تو یہ سب اللہ کے کمالات ہیں اور کوئی بھی کام ہو جس میں آپ میند کرو سچے دل سے میند کرو لگے رو کال تک جو لوگ کہتے تھے کہ تم ایک کنجرو والا کام کر رہے رہے ٹک ٹک بنا کے آج وہ کزن بڑے پروڈ سے مجھے فون کر دیں کہ یار میرا فلان دوست ہے اس کے ساتھ آپ نے ویڈیو بنانی ہے آپ ہمارے کزن ہو تو اچھا لگتا ہے اللہ عزت دے رہے اللہ اس میں اور اضافہ کرے یہ اللہ کا ڈیو بیو کے نعمت ہے اس کو میں اللہ کے بندوں کے لئے کھلے ہام رکھتا ہوں اور جس بھی اللہ کے بندوں کو مجھ سے فائدہ ہوتا ہے میں اس کے لئے حاضر ہوتا ہوں سر آپ لاکھوں روپیہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کبھی آپ چیلنج دے رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو عمرہ کرواتا ہوں آپ یہ ویڈیو بناو تو آپ ایسے کر دو میں آج آپ کمرے پہ بیجتا ہوں سر کیا اتنا پیسہ ہے کہ آپ راتو رات لوگوں کمرے پہ بیجی جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری کمپنی ہے انیورکس وہ مجھے فرانسیس سپورٹ کرتی ہے اصل میں جو ہم چیلنج دیتے ہیں وہ ایڈوٹائزمنٹ پلیسی ہوتی ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے ہم اس میں انیورکس کا نام لیتے ہیں انیورکس والے سارے پیسہ خرچ کرتے ہیں مجھ پہ میں ان کا برینڈ ہے بہت سی جار ہوں وہ کمپنی ایڈوٹائزمنٹ کی پلیسی کے مدد نظر رکھتے ہوئے ہم ان اگلے بندوں کو چیلنج دیتے ہیں اس میں کمپنی کی ایڈوٹائزمنٹ بھی ہو رہی تھی ہے اور لوگوں کا بھلا بھی ہو رہتا ہے اب میں ایک وسیلہ بنتا ہوں لوگوں کا بھلا کرنے میں اور وہ شاید اللہ پاک مجھے اس کے لیے متخب کرتا ہے عمرے کے لیے ابھی رحمان گارڈن جو فیس ٹو کے مالک میں ہیں عبدالزاق صاحب وہ مجھے بھی عمرے پہ بھیج رہے ہیں اور میرے ساتھ کچھ اور میرے کئی بھی دوستوں کو بھی عمرے پہ بھیج رہے ہیں تو یہ بس جب آپ کنیئر ٹھیک ہو خدا واند کریم خود ہی رستے کھولتا ہے ابھی پاکستان سوپر لے کے بھکیاں میسید ہو رہے ہیں مجھے سنیک ویڈیو والوں نے اپنا پرینڈ اپیسیڈر چنائے اگر وہاں پہ کروڑ کھولتا ہے تو مجھے وہ ڈالروں میں پی کریں گے اور میں دبائی جا رہا ہوں پاکستان کی نمہندگی کرنے کے لیے تو یہ اللہ کے کام ہے میں نے ایک بندے کو ہاتھ دکھایا اس نے میرا ہاتھ دیکھا اس نے بولا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا انٹرنیشنل سفر کرنے کی لکھیر ہی نہیں ہے آپ دنیا کے کسی ملک میں پتہ ہے آپ کو بھی شوق ہو ہر بندے کو شوق ہوتا ہے کہ میں باہر کی ممالک میں جاؤں یہ انسان کی فطرت ہے انسان آگے سے آگے بہتر سے بہتر کے چکے میں رہتا ہے تو میں نے ایک بندے کو ہاتھ دکھایا سڑک کنارے بیٹھا ہوا تھا اس نے بولا کہ نہیں ہے آپ کچھ پیسے دو گے میں کچھ مشکلے ہیں وہ جو چلا کروں گا تو آپ کا سفر آسان ہو جائے گا اور اس سے کھل جائیں گے میرے پاس پیسے نہیں تھے اس کو دینے کے لیے جب ماں باپ نے دعا دی اللہ نے اپنی رحمت کے دوراتے کھولے میں نو دفعہ دبیئی کیا ہوں انگلنڈ کیا ہوں سر لنگا کیا ہوں بنگلہ دیش کیا ہوں ابھی اس سال کرونا نہ ہوتا تو میرا جو ایسٹیلیا سوت فریقہ کا اور انگلنڈ کا ایک اور ٹوور تھا وہ مس ہوا ہے اس سال ورلڈ کپ اور ہے ٹی ٹوئنٹی انڈیا کے اندر میں انڈیا پر جاؤں گا انشاءاللہ ورلڈ کپ دو مینے بعد سور انگلنڈ میں پھر پاکستان کے میسیز ہیں دو مینے کے بعد میں پھر انگلنڈ جاؤں گا ایک پیسہ نہیں لگتا میرا میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں ایک پیسہ نہیں لگتا میرا الحمدللہ سر بتائیے گا کہ آپ قائد آزم اور ٹک ٹوک بھی ہیں آپ ٹک ٹوک کے قائد آزم ہیں ویسے قائد آزم محمد علی جناح آپ پاکستان کے قائد آزم ہیں آپ ٹک ٹوک کے قائد آزم کیسے بن گئے دیکھیں قائد اعظم کوئی بھی بند آپ نے کو کہا سکتا ہے لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی میں خاک کے پرپر بھی نہیں سر قائد اعظم لفظ بہت بڑھا ہے پورے دنیا کے جو رینما ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہے قائد اعظم پورے دنیا کے رینما نہیں ہے وہ پاکستان کے قائد اعظم ہے انڈیا کے قائد اعظم جو ہیں وہ گاندی ہیں ہر جو قائد ہوتا ہے جو آپ کا لیڈر ہو جو لیڈروں میں سب سے بڑا ہو اس کا مطلب ہے قائد اعظم ٹک ٹوک اپنی کمیونٹی ہے اپنی دنیا ہے اس کمیونٹی کا میں صرف قائد اعظم ہوں میں پاکستان کا قائد اعظم نہیں ہوں اور خبر دار کوئی بندہ بھی مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے وہ میرے بھی قائد ہیں وہ سب کے قائد ہیں اور وہ رہتی دنیا تا کہ جب تک پاکستان تا قیامت سلامت ہے انشاءاللہ وہ قائد اعظم حمد علی جناحیوں کے قائد ہیں اچھا سر چاچا پاکستانی شادی شدہ ہیں کتنے بچے ہیں ان کے میری ماشاءاللہ تین بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے الحمدللہ اور اس لیے میں اکثر قوم کی بیٹی ہیں کہتا ہوں اور اکثر لوگ میں اس لیے بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ آج کے میرا ٹرنٹ چار رہا ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں میرے جب تک میرے جو کہ میرے اسلام میں چار شادیوں کا ہے تو میں چار شادیاں کر سکتا ہوں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اس پہ کسی کو انگلی بھی نہیں اٹھانی چاہیے اور چونکہ ہم سٹار ہیں کتنے بھی بڑے بڑے سٹار ہیں جب ان کی شادیوں کی بات ہوتی ہے تو وہ ویرل ہوتی ہیں میں سٹار ہوں اور میری شادی کی بات بھی ایسی ویرل ہوتی جیسے دوسروں کی ہوتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ چار شادیاں کر سکتے ہیں اگر آپ انہوں کی اخراجات اٹھا سکتے ہوتا ہے سر آپ چاچا پاکستانی کے نام سے مشہور ہیں اور پاکستان کی آپ باہر جا کے بھی نمائندگی کرتے ہیں ابھی حال ہی میں حامد میر صاحب نے پاک فوج کے خلاف بیان دیا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہم اگر آج سکھ کا سانس لے کے بیٹے میں آم تانگ کے اوپر تانگ رکھے بیٹے میں ہیں اس میں ان ماہوں کے لختے جگروں کی بے تاشک قربانی ہیں کہ جنہوں نے اس سردوں پر ہمارے لئے قربانیاں دی اور انہی کی وجہ سے پاکستان سلامت ہے تو میں آم امیر کی اس بات کا جو ہے اس بلکل ایکسپٹ نہیں کرتا وہ انہوں نے غلط کیا ہے وہ قوم سے معافی مانگیں پاک فوج سے معافی مانگیں خبردار کوئی پاک آرمی کے اوپر انگریوں اٹھائے پاکستان کی ساردوں کے اوپر وہ اپنی نیندوں کو حرام کر کے ہم مزے کی نیندیں لے رہے ہوتے ہیں تو پاک آرمی کے اوپر کسی کو انگری نہیں اٹھانی چاہیے اور اس کے اوپر کسی کو سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے وہ پاکستان کا محفوظ تری نظارہ ہے اور عظیم تری نظارہ ہے پاک آرمی سر حامد میر صاحب کا بیان تھا کہ ہماری ایجنسیز کوئی کتا بھی نہیں مار سکتی کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں احمد میر کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اپنی کتے جیسی جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں ایجنسیوں کے بارے میں آپ کے اوپر پہلے بھی بے تاشا ایسے اشارے ملے ہیں آپ کے خلاف کہ آپ انڈیا کے لیے جیسے کام کرتے ہو تو اپنے کتے جیسی زبان کو حامد میر بند کرے چاچا پاکستانی اگر اپنی آئی پی آگا ہے تو پورے پاکستان کی ٹک ٹاک آپ کے کتوں والے ہی حال کرے گی اور نہ کہ ٹک ٹاک سنیک اور لائکی ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے لیکن خبردار خبردار کوئی ہماری ایجنسیوں کے اوپر انگلی اٹھائے ہمیں وہ انگلی کاٹ کے اسی کو دے دیں گے جو پاکستان کی ایجنسی کے بارے بات کرے گا سر آپ بہت مشہوروں معروف ٹک ٹکر ہیں آج آپ کو پوری دنیا جانتی ہے جو فینز ہیں آپ کے کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں دیکھیں آپ اپنے کونٹینٹ میں ویڈیو بناو لیپ سین نہیں کر سکتے ہو نہ کرو اچھے ریزلٹ کے ساتھ ویڈیو بناو اور وائس کوالٹی بھی آپ کے اچھی ہونے چاہیے کونٹینٹ آپ کا معنی رکھتا ہے اگر آپ نے وائرل ہونا ہے اپنی وائس کے اندر کونٹینٹ بناو آپ سٹار بنو گے میں ایسے ٹکٹکروں کو جانتا ہوں جن کے تین دن ملین فین ہیں لیکن ان کو لوگ نہیں جانتا ہے ریزن وہ لپسین کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر لپسین بھی کرنی تو ہے علا گنداز میں کریں اپنے فیس کے اوپر لڑو اپنی وائس کے اوپر لڑو اگر آپ نے وائرل ہونا ہے اگر آپ ابھی ایک ماچس کی ڈی بی کے اوپر بندہ پیر مارتا ہے اور اس میں آگ جلتی ہے وہ ٹرینڈ تھا وہ دس دن پہلے ٹرینڈ تھا جو آپ آج اس کے اوپر ویڈیو بنائے گا وہ وائرل نہیں ہوگی آپ اس طرح کے ٹرینڈ خود کریئٹ کیا کریں آٹھ دس پندرہ دس پندرہ بیس ویڈیو بنائیں انشاءاللہ وہ ٹرینڈ آپ کا چل پڑے گا لیکن مشکل مزاجی کے ساتھ وہ ایک مثال ہے نا کہ پوری لگن سچی محنت پوری لگن اگر آپ کے کام میں ہو تو بجائے اس کے کہ پیاسہ کمہ کے پاس جائے کمہ خود چل کے آپ کے پاس آجے گا لیکن شہر تو وہی ہے کچھ پانے کا شوق سچی محنت اور لگن آپ کے کام میں ہونے چاہیے کیا بات ہے جی ناظرین چاچا پاکستانی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی اپنے فین سے بہت محبت کرتے ہیں انہوں نے اپنا پیار دکھایا محبت دکھائی ان کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سب کا پاکستان اللہ نگے بان